موسیقی کتاب کی بارے میں میرے جیسا دیکھ کاملہ ہو جاتا ہے کیا کچھا رہتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ کتاب پڑھنے سے پتہ جاتا ہے کہ کتاب نہیں بس جائے مجھے کہا ماں نے پتہ سمجھو گھتا مجھے کہا ماں بہت سارے علماء سے مستقوب یہ کتاب کے بارے میں تو وہ بڑھی کسی نہیں بھی نہیں کہیں تو پڑھنے سے پہلے پیشاہ سامنے جو کتاب بھی کیا ہے شاہنی صدیقہ پر بھی کیا وہ سامنے میں نے کہا آپ نے بڑھی یہ کہا کہ نہیں بڑھی کچھ ہوگا میں نے کہا در مہربانی کارنے پڑھتا کہ جب ہم بڑھنے میں جاتے ہیں در مہربانی کتاب نہیں بڑھنے میں نے کہا یہ پہلے پڑھو شاہنی صدیقہ پر ناہرہ سامنے جو یہ ہم فرمایا ہے ایسا ہمیں کسی کتاب میں پڑھے سبحان اللہ ایسی تحقیب بھی نہیں پڑھی اور ایسی شاہنی صدیق بھی نہیں پڑھنے سبحان اللہ ایسی ہم پڑھ کے تو دیکھو کیا ہے یہ ہمارے 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 تکرینوں والے جاتے ہیں تو اب ان کو اگر کوئی ہے بات ایسا بتائی جائے تاکیم والے بات ان کو ان کو کتہ نہیں تاکیم شاہی جاؤں کتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں موسیقی 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 تاکھی اس کو کہتے ہیں میں اٹھ سو مرات کو آئی، اٹھ پر میں جائم جب ہم رضا اللہ محمد علم اللہ علیہ وسلم ساب سے پوری کتاب کے بارے میں کہہ گئے کہ میرا بھی سوچ عام لوگوں کی ہوتی لیکن میں حضر صاحب کے پاس چار پونٹ کرتے بیٹھا اور حضر صاحب نے جب اپنی پوری تاکیت پر حضر صاحب میں رکھی تو آپ مجھے کوئی غلط آتے پر نہیں جاتے اور میں سمجھ جاؤں کہ حضرت صاحب کا موقع لوگوں نے سمجھے گی لوگوں کو سمجھ آئی نہیں پا اگر جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ کبھی اس کے علام بات مکتا ہے بہرحال کتاب اپنی تحقید کے لحاظے ایک عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ اس سے حال و سلام کی حقیق فرمائے اور یہ ایسی دا جواب کتاب ہم یہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو امیرے کی طرف کا برمائے اور ایسی مجید جن کا کیکہ ہمارے سامنے آج ہے جو ڈیوٹر کیلئے کیلئے بہت بڑا سنمایہ پڑی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پرگام کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں مطریعت و قیاس کروں کہ کتاب زمدہ تحقیق لکھ لینا بہت لوگ کے رہے کہ اگر یہی مسئول کسی اور وقت نے ادا کیا جانتا تو جس کی قیمت بھول نہیں لیکن جس وقت میں اس ملدول کو بیان کیا گیا ہے وہ سنتِ حیدری پر امک کیا گیا ہے کہ جب بھدر کے پیدا پر مولا قبضہ کی ضرورت پڑی کنواروں کی بات لوگ خرم میں بیٹر کرتے پھر پڑی تو اس وقت حیدر کام آیا اس وقت اس وقت اس مضمون پر بات کرنے کا فرز آیا کا پھر ہے حیدر کا لالکہ بات سے شیئے نہیں تھی کہ یہ مسئلہ اشتلافی ہے بلکہ بات یہ دیں کہ علی کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مصطفہ کریم کے نوازے کے ہوتے ہوئے مالی باتا شہشہ جیلان کے لفتے جکر میں ہوتے ہوئے کوئی اضمتِ صحابہ پر حملہ کیسے کر سکتا ہے اس لئے سیدہ دلقاضی جیلانی کے بیٹے سیدہ دلقاضی جیلانی نے اپنے خون کا حق ادا کیا کہ چند تک آلِ رسول اللہ نے اصحابِ رسول پر کوئی ہوتا نہیں کرے سپن پر بار کرنا اور غیرت سے کام لینا اور پھر اپنے مضمون کو نکال میں دکھانا اور پھر آپ صاحب نے ٹی وی کے اس پروگرام میں جو بات کہی تھی کتنی گیمتی تھی جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ کتاب لکل مادلہ شیلوں کو آپ نے تقریبیت دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حوالے کتنے بھی دیئے ہیں وہ آلِ ذنت کی کتابوں سے دیئے ہیں اگر اجتماع میں نے کتابیں آلِ ذنت کی دیئی ہو فائدہ شیلوں کو ہوتا ہو اس کا مطلب یہ ہے یہ پھر میں نے وہ شیلوں کو فائدہ دیتے رہے اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ جو باتیں آلِ ذنت کی کتابوں نے لیچی ہوئی تھی وہ تو چپاتے رہے ہو تو میں نے بیان کرتی ہے ہر طور پر کیسے مجھنے تم بنتے وہ مجھنے ہی بنتے جو آلِ بیان کی شان یہی بات ہے خاجہ بول بھی بات صلی اللہ علیہ آپ کی بیرے محید کرنے یہ بات دکھی رہے ہیں کہ جب لوگ آپ کے پاس کسی مسئلے کے حوالے سے آئے کہ حضرت ہمیں شیلوں سے مناظر کرنا ہے آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے کہا علی کا بیٹا ہوں یہاں بلاو کہ آؤں گا لیکن حق میں بتاتا ہوں کہ مجھے دے جاؤں کہ شاید تمہیں نفسان نہ ہو جائے تو کہتے لگے کیوں آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں جاؤں گا تو تمہاری طرف سے جو زیادی اہلِ بیعت کے ساتھ ہوگی نہیں کہ پہلے وہ بیان کروں جس وقت میں اہلِ بیعت کی شان میں رہا کروں گا اہلِ بیعت کی شان کو چھپانہ ہی آلِ صلت کا کام نہیں ہے آلِ صلت کا کام یہ حضرتِ صدیق کے اپر مدینہ کی گریوں میں امامِ حسن کو امامِ حسین کو کردو پر سوال کردی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر دیئے تھے خدا کی قسم ان کی جو شان ہے ان سے تو محبت ہے ان سے محبت ہو جائے اپنے خراباتوں کے مقاملے میں زیادہ آئیں اور وہاں کا صدیق تو یہ پیغام دیتے نظر آئیں اہلِ بیعت کی شان کو بلکہ ہم نے آئیت آئیت پر یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں جو انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شان کو بیان اس لیے نہ کرو ان سے دیتا محبت اس لیے نہ کرو کہ اس سے شیعوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ کس قسم کی ملتق ہے قرآن کی آئیتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال دو قرآن کی آئیتوں سے موسیٰ علیہ السلام کو نکال دو اس لیے کہ یہودیوں کی شان کو فائدہ ہوتا یہ کسی اسلامی سوچ کا کام نہیں ہو سکتا ایسے مشکل وقت میں ایسے اندھیرے کے دور میں اگر کوئی سورت منکے نکلا ہے اور سنیت پر جو تاریخی چھان رہی تھی اس کو اپنی نوشی سے جس نے سُدھید ہے رطاف روائیوے عضب قبل علم کی ذات ہے اب میں قبل علم کی خدمت میں گلائش کروں گا کہ آپ تصویف لائے پر اس کتاب کی حوالے سے اس کتاب کی ضرورت کی حوالے سے پر اس کتاب کے مضمون کی حوالے سے آپ کے شانات روائے حضور قبل علم حضور فقر اسلام بیر صدق عدی شاہ صاحب کی رانی نرائے لقبیر نرائے ریسالت نرائے حیدری نرائے غوثیہ عضبت و شان مصطفیہ نمات ہے رسول حضور مفقر اسلام امام اے اہل سنن سننبا موسیقی بسم اللہ علیہ وسلم 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 جو مناقبِ آلیم آیاں پر ان کے ساتھ زیادہ بھی ملتا ہے جس کے اپنے لکھا ہے کہ یہ عرضِ عبدالصدیق مدیردان زمان کی اپنے لکھلیت ہو جیسی مختلف کی حقیقت ہے یہ مسئلہ اشتہادیہ کے بعد جس وقت اس کا مسئلہ اشتہادیہ ہونا ثابت ہو جائے گا اس وقت یہ بیس قدم ہو جائے گی یہ لہا ہے کہ جس وقت کوئی بات مکمائے کو ملت سے ضابی کی جائے اس کے عرضِ اشتہاد ممول ہے اس حقیقت کو وہ آخری مسئلہ ہے کہ عرضِ عبادلہ شبیر شہداد اور علمائین امہت میں اس کا مقلائے نہیں سکیں تو اس وقت یہ بیس چلتی ہے کہ عرضِ اشتہاد کیا جائے عرضِ اشتہاد کے بارے سے آپ اپنے ایک ہوتا اکانت کے جو قصور شاشی بللہ گوار عسامی قوضی طلبی مسلح و سلوک فلیشتر بھوکر اور قوضی کے خوابے قصور کی مستصفہ امام بزائی کی یا امام بزائی کی قصور اکساس کی قصور اکساس ہے یا شنو احبا سلسی کی قصور سلسی ہے ان سب کو لے لیں اس کی تہمے ایک حدیث پیشنی جاتی ہے ان بیشواز حمد القفرح حدیث جبکہ حضیم قلیم علیہ السلام نے حضرت بھوکر جبنے جبنے اور فلان کو یمن کا گورنر اور قاضی منائے یہ جبنے گورنر اور قاضی اور جن اور وائس رائے اس لئے فالسلامہ کے نظیمی پیدا ہوتی ہے آپ کے یادو کے ایسی طور یہ کس پسلی کو کہیں سرکریشن آف آف یعنی لیجیسٹیشن الگ ہے تو یوڈیشن الگ ہے ایکزیکٹیو الگ ہے اگزامیہ ادلیہ مقننہ یہ بیگ میں الگ الگ ہیں لیجیسٹیو وگر اشلان کے دور میں سرکریشن آف آور نہیں تھی جو آدمی سرکار کی لیجیسٹیو باہنزل کا ممبر تھا اگزر سے آدمی سانس کا وہی آدمی جج تھا جو آدمی جج تھا وہی آدمی گورنر تھا جو آدمی گورنر تھا وہی وائس رائے تھا جو آدمی 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 کا انچار تھا میری زنخوا ایک لے زیادہ جو مصد اخت آج کے سیاسیات کے ساتھ رہے ہمارے دوستوں کے حضرے کا یہ وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ یہ ویکنڈ پر ہوا کرتی ہے لیکن اللہ بھلا کریں ان دوستوں کا جو رہے ہمیں بیٹھ بھوڑی دیگر بھوڑی بھوڑی زیادہ میں لوگ اکرچی بھجائیں بھوڑی علمائی اقرام تشرید آئی یہاں سے بھی موجود ہیں جو امیشت حوال شاہر کھوڑا جو اس عمل کو واضح کر کے مسئلہ عشت حدیث سرکار نے جب ان کو روانہ کرنا چاہاں سرکار نے اشار کھوڑا جو کھوڑی کس پہ فیصلے کرے گا حضرت یا رسول اللہ نے کتاب اللہ کے دریئے سے فیصلے کروں گا اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملی یہ نہیں کہ اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملی تو کیا کروں ان کا حضرت رسول اللہ نے فیصلے کروں کہا اگر تجھے حضرت رسول اللہ میں کیا کروں ان کا اجفہ بلائی اس اپنی رائے کے پارے پر کوشش کر گا مطبور پر کوشش کر گا ہے سرکار اللہ 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 اس رقی تعلیم کرتا ہوں جس رسول کے رسول کو آپ نے منشا کے مطابق بلا دیا یہ کہ کہ